Thank you جو بلوچستان کو ٹرانسفر کیے گئے ہیں دس سالوں میں جو بیالیس ہزار کروڑ کے قریب رقم جو ہے بنتی ہے اور یہ بات میں سینیٹر صاحبان کی بات سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں وہ جون کے تنوں ہیں یہ سارے مسائل جون کے تنوں کیوں ہیں اس لیے ہے کہ محمود اچکزائز آف دس کنٹری فضل الرحمانز آف دس کنٹری شریفز آف دس کنٹری زرداریز آف دس کنٹری پھر آج لوٹیڈ این پلندیڈ دوسری ہاؤس کے ممبر تھے آپ پھر ہم جو بات کرتے ہیں جی اس طرح نہ کریں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں سر میں بتا رہا ہوں نا فیکس بتا رہا ہوں آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں فواز صاحب سر ہاؤس کا ڈکورم کچھ نہیں ہوتا جب آپ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ آپ کے پاس گیا ان کا اپنا جو ہاؤس کا ڈکورم خراب ہو جاتا ہے خدا کا خوف کریں یہ لوگ ان لوگوں نے جس طریقے سے یہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایم ٹی پاکستان کے پاکستان آپ اس طرح کی باتیں جناتے ہیں اپنی ذمہ داری محسوس کریں اپنے جا کے لیڈر سے پوچھیں جس نے خود بھی جا کے پاکستان کے خلاف جا کے وہاں میں باتیں کرتے ہیں اپنا بھائی کو گورنر بنایا ہوا تھا پورے گورنمنٹ کو انہوں نے اپنی بندی بنا کے چلایا ہے اور اب ہمیں آپ کے لیڈر سے پت بات کریں آپ آپ بیٹھیں اور میری بات سننے گیا یہ جو بات ہے کہتے ہیں میں سر آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ لوگ کیون ہیں یہ لوگ کون ہیں کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں یہ آپ ممبر ہیں میں آپ ایسی بات نہ کریں ساہو اس میں جی منسٹر صاحب اس طرح کی بات نہ کریں جی اس طرح کی بات نہ کریں جی منسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں جی منسٹر صاحب اس طرح بات نہیں ہوگی منسٹر صاحب آپ پارلیمانی انداز میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں دیں لیکن اس طرح کی بات نہ کریں کسی کے ذات پر بات نہ کریں یہ تمام الفاظ جی ایکسپنج کر دیں اور ایسی بات نہ کریں منسٹر صاحب منسٹر صاحب اب آہوز کا معاول خراب کرتے ہیں سر صاحب تشریف رکھیں اس طرح کی الفاظ استعمال عثمان آپ بھی نہ کریں آڈر انداز جی آپ لوگ سارے تشریف رکھیں منسٹر صاحب رائز رضا صاحب عثمان صاحب کو اٹھائیں شبلی صاحب منسٹر صاحب کو بھی کہیں کہ جی تشریف رکھیں جی منسٹر صاحب بیٹھیں جی تشریف رکھیں منسٹر صاحب اس طرح کی بات نہ کریں تشریف عثمان صاحب تشریف بیٹھ جائیں جی منسٹر صاحب تس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے مسئلے خراب ہو آپ منسٹر ہیں ذمہ دار ہیں حکومت کا کام ہے اوصلے سے سن لیا پوزیشن کو آپ سٹیٹمنٹ دیں اپنی بات کریں پارلیمانی انداز میں کریں کوئی آپ کو نان نہیں کرے گا جی اور ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو دوسرے ہاؤسز کے ممبر تھے یا نہیں ہیں پلیز بتا دیا جی تشریف رکھیں اب تشریف سر آپ تشریف رکھیں جی اب کریں گے مرسر آپ تشریف رکھیں جی تو آپ منسٹر اسٹیٹمنٹ جو دیتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جی آپ پارلیمانی انداز میں دیں جی جی منسٹر تو ہم نے تو بٹھایا ہوئے نا ان کا مائی کہا نا جی اب کیا کہنے بیٹھ جائیں جی تشریف رکھیں سر مرسر صاحب بیٹھ جائیں جی تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی چلیں جی یہ دوستی ہوگی تشریف رکھیں جی بڑی مہربانی چلیں جی بس اب بیٹھ جائیں اب دوستی ہوگی جی تشریف رکھیں اب تشریف رکھیں بس اب آوز کا معاول اتنا چاہ ہو گیا آپ کے انڈ شیک سے انشاءاللہ بس اب تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں جی جی منسٹر صاحب بیٹھیں جی منسٹر صاحب تشریف ایک دفعہ رکھیں آپ معاول خود خراب کرتے ہیں اس طرح نہ کریں جی آپ تشریف رکھیں جی نہیں نہیں منسٹر صاحب تشریف رکھیں منسٹر صاحب آپ کا مائی کم نے بند کیا ہوا ہے آپ تشریف رکھیں جی منسٹر صاحب منسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں یا واقع لیڈر آف داؤوز جی آپ پوزیشن کو دیکھیں منع کے لے آئیں جائیں جی لیڈر آف داؤوز جائیں منعیں جی منسٹر صاحب تشریف رکھیں ماؤوز کا معاول خرام نہ کریں آپ پارلمانی انداز میں بات کریں کوئی آپ کو نہیں روک سکتا پارلمانی جب نہیں کریں غیر پالے میں پھر آپ کو لوگ نہیں چھوڑیں گے سینٹ کا معاول خراب ہو رہا ہے جی اس سے جی منسٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بلکل بات تو درست ہے بات درست ہے کہ انہوں نے جس طرح سے یہ بات کی ہے کہ بھائی اتنا پیسہ جانے کے بعد بھی بلوچستان کے حالات کیا ہیں میں تو باپ کی بات سنویں ہم نے عرض یہ کی ہے کہ آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں جو اس معاشی دہشت گردی کے اوپر بھی تو غور کرے آپ کو میں عرض یہ کر رہا ہوں چیمنزاں چیمنزاں میری بات سننے میں عرض کہہ کر رہا ہوں میں غیر پالی منی تو بات ہی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دیں جو اس معاشی دہشت گردی کی بھی بات کرے کہ بیالیس ٹریلین روپیہ جو بلوچستان میں گیا یہ پیسہ کدھر گیا اور بات تو سیڈیٹرز ٹھیک کر رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے دس سال میں کون حکمران تھا وہاں پہ وہاں پہ جو لوگ حکمران تھے ہمارے لوگ ہمارے حکمران تھے جو لوگ بھی ہیں آپ کا کیا آپ کسٹوڈین ہے اس ہاؤس کے اور یہ ہاؤس کسٹوڈین ہے پاکستان کی ریاست کی چارے اکائیوں کا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے سر سینیٹر محسن عزیز صاحب شبلی صاحب اپوزیشن کو منا کے لیے ہیں جائیں جی اپوزیشن کو منا لیتے ہیں جائیں جی عرض یہ ہے عرض میری آپ سنیے آپ کی میری عرض صرف جائیں فیصل صاحب جائیں جی عرض صرف میری یہ ہے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کیا آپ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے دیکھ نہیں رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جنابے والا کچھ تھوڑا سا میں یہ بڑا مجھے اعترام ہے آپ کا کہ آپ اپوزیشن کا اعترام دینا چاہتے ہیں سیریٹرز کو اعترام دینا چاہتے ہیں تھوڑا سا ان غریب لوگوں کو بھی اعترام دے دیں تھوڑا سا ان لوگوں کو بھی اعترام دے دیں جو آپ جسمبر کی سردیوں میں رات کو جن کے اوپر جن کے پاس اپنے اوپر لینے کے لیے جو ہے وہ رضائی نہیں ہے تھوڑا سا ان کو بھی اعترام دے دیں جو ننگے پاؤں صبح نکلتے ہیں شام تک ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں آپ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سہترام دے دیں جو پچیس لاکھ بچہ مدارس میں پڑ رہا ہے اس کا کوئی جو ہے وہ اس کو اس کی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے کیونکہ اوپر ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے ہمارا سارے وسائل یہ پاکستان میں کیا ہوا ہے پچھلے دس سالوں میں آپ دیکھئے آپ یہاں پہ دیکھئے یہ آج میں حران ہو گیا میرا دل دکھی ہو گیا کہ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے تو بابا فرید شکر گانج رحمت اللہ علیہ جیسے ہستیوں کو نہیں چھوڑا آپ مجھے بتائیے یہ بابا گرو نانک کی زمین وہاں پہ قبضہ ہوا ہوا ہے بابا فرید شکر گانج کی زمین اس طرح سے بیٹھ رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ جو اولیاء اکرام تھے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بادشاہوں کے بادشاہ تھے یہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں یہ ان کے مزارات کی طرف اکبر بادشاہ نے چاہے مسلمان ہوں ہندو ہوں ماراجہ رنجیت سنگھ تھے ان مزارات کی طرف ان کی جرت نہیں ہوئی اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اور جناب چیرمن ان لوگوں نے ان مزارات سے وابستہ زمینوں کو بھی لوٹ اور پلندر کیا آپ کہتے ہیں بات نہ کرو آپ کہتے ہیں ہاؤس کا ڈکورم ہاؤس کا ڈکورم اہم ہے اور میں مانتا ہوں ہاؤس کا ڈکورم اہم ہے لیکن جناب سپیکر جناب آوز چلانا آپ کا کام ہے اس لئے میں کہتا ہوں حکومت زیادہ برداشت کرتے ہیں ملک چلانا بھی ہمارا کام ہے اور یہ ملک نہیں چلے گا جس طریقے سے آپ یہاں پر ایک محول یہ ہے کہ ہماری کرپشن کی بات نہ کرو ہمارے مقدمات کی بات نہ کرو ہمارے جو پیسے خرچے ہیں ان کا نہ پوچھو تو ہاؤس بڑے اچھی طریقے سے چلتا رہے گا جو ہی آپ ان کے سامنے لاتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے یہ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے کہ دس ممالک کی ابھی صرف دس ملکوں کی ہم نے تحقیقات کی ہیں دس ملکوں میں سات سو ارب روپیہ لاؤنڈر ہوا ہے یعنی سیون بلین ڈالر لاؤنڈر ہوا ہے اور دبائی میں پاکستانی تیسری بڑی وہاں پر جو جائدادیں ہیں وہ پاکستان کی ہیں اور یہاں پر پاکستان میں جو روز ہمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ وزیراعظم بھیک مانگ رہا ہے وزیر خزانہ یہ کر رہا ہے وہ فلانا وہ کر رہا ہے تو کیا کریں پھر اور جب آپ دس سالوں میں آپ ملک کے ساتھ یہ کچھ کریں گے جب آپ یہ کریں گے کہ جب آپ اگلی حکومت آئے اور اس کو پتا چلے کہ تیس بلین ڈالر تو اس سال ہمارا فورنڈ ریزرف کا خرچہ ہے بارہ بلین ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں یہ ایک ایک روپیہ آپ کو جمع کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے دوسرے ملکوں میں آپ کے وزیراعظم کو ہم نے اپنے وزیراعظم کو لگایا ہوا ہے کہ آپ جائیں اور پوری دنیا میں ہمارے لیے کوئی فوری طور کے اوپر لے کے آئے ریلیف لے کے آئے ریلیف لے کے آؤ پھر یہ لوگ جو ہے ان کی بات نہ کرو جو اتنے بلین ڈالر کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام لینا ضروری ہے پاکستان نہیں چلے گا اگر آپ اس طرح سے یہ چلانا چاہتے ہیں اگر یہ چلانا چاہتے ہیں کہ انہوں کے یہ کیا اس وقت اپوزیشن کی خواہش کیا ہے صرف یہ خواہش ہے آپ ان کے اوپر اعتصاب کا معاملہ نہ اٹھائیں آپ ان کے اکاؤنٹس کی بات نہ کریں آپ ان کے مقدمات کی بات نہ کریں اگر آپ یہ تین اور ان کی لیڈرشپ کے متعلق یہ باتیں چھوڑ دیں ہاؤس بھی بڑا اچھا چلے گا قائن بھی بحال ہے ہر چیز اپنے موقع کی اوپر بھی چل رہی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا یہ بات ان سے ابھی آپ نے تقریریں سنی کہ کیا پاکستان کے یہاں پر کھڑے ہو کے یہ منافرتیں نہیں پھلانی چاہیے یہ کہنا کہ فلانا جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے اور جب آپ یاد دلیں کہ وہاں پہ حکومت کس کی تھی جناب اور پیسہ کتنا تھا جو ادھر گیا تھا تو سینیٹ کا محول خراب ہو جاتا ہے بڑی آسان بات ہے تو جنابے والا میری آپ سے گزارش یہ ہے آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں سینیٹ کی کمیٹی تشکیل دیں اور وہ کمیٹی اس معاشی دہشتگردی کا انکوائرین کرے وہ دیکھیں کہ پاکستان کے گزشتہ بجٹس کے اخراجات کیسے ہوئے وہ دیکھیں کہ پاکستان کو آج جو ہمیں باہر سے دوبارہ کرزوں کی قسطے دینے کیلئے کرزے لینا پڑ رہے ہیں یہ ہم کرزے جو ہیں یہ کیوں ہم جو ہے وہ دینے پڑ رہے ہیں تینکیو چوئی صاحب میں انشاءاللہ لیڈر آف دا پوزیشناللہ لیڈر آف دو آہوز سے بات کر کے کمیٹی کے بارے میں سپیکر صاحب سے بھی کریں گے بات کوئی پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں گے بات کریں گے پھر انشاءاللہ اس پہ آپ ضرور کمیٹی بنائیں بڑی میرے بات کریں گے ٹوٹل جو پیسے ہم نے صوبوں کو ٹرانسفر کیے کیا ان صوبوں میں اس کے پیرلل ترقی ہوئی تینکیو جیسے منسٹر صاحب سر اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے آپ کو بھی بیسے نہ بڑا نہیں نہیں آپ مجھ پہ یہ بات نہ کریں جی آپ اپنی بات کو بس فنش کریں جی وائنڈ اپ کریں ٹھیک ہے سر میں تو آپ کے موڈ کے مطابق چلتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی شکریہ جیسے